سر آئی ایم ایف سے ملاقات کے حوالے سے سر آپ کا دیان چپا ہے سر آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات میں چپا ہے وہ جو بیان جس تنداز میں چپا ہے وہ بالکل غلط چپا ہے وہ میتن نا میٹن کی ہے تیمتے والے دن اور نئے سی سٹیٹمنٹ دی ہے کیا سر یہ وہ جو نصرت صاحب جان نصرت جارہی حساب کی ہے یہ انہوں نے اپنے طرف سے کہا ہے میرے کل انٹریکشن ہوئی ہے سارے انٹرنیشنل میڈیا سے میری ہوئی ہے باعث اب امریکہ سے دھارے وہ انٹریکشن ہماری ہوئی ہے لیکن میں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی یہ جو کل ہوئی ہے آپ کا سر کیا موقف ہے مطلب آئی ایم ایف سے وہ آئی ایم ایف پہ ہم موقف دے چونکہ ہم کہتا ہے کہ پری ایم ایف ایر ایلکشن کراؤں اگر آپ نہیں کرتے تو پورے ایک آنوی پی اثر پڑے گا انکلونگ آئی ایم ایف کی پروگرام یہ ہم کہہ رہے ہیں وہ جو شرائط جو آپ جو کل اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دی ہے تو وہ کل والی سٹیٹمنٹ نصر جاوید صاحب کی صحیح نہیں ہے وہ ہم پراپر اس کا ایشو بھی کرتے ہیں جو خبر آئی ہے کہ پشاورائی کورٹ نے اسٹے ویکیٹ کر دیا ہے اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کے بحالی کا وہ واپس لیا ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے پہ الیکشن کمیشن اس فائل کو اس کیس کو ایسے چیز کر رہا ہے جو کبھی پہلے کسی نے نہیں چیز کیا ہے میں صرف یہ گزارش آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ انڈرسیننگ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا جو ہماری ہیرنگ چب بیستاری کو ہوئی تھی وہ چار گھنٹے پہ ہیرنگ ہوئی تھی اس وقت ہماری پیٹیشن میں نہ اس وقت نہ ابھی نہ وفاقی حکومت پارٹی ہے نہ سبائی حکومت پارٹی ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے بحاب سے الیکشن کمیشن کے سارے ارگومنٹ ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دیڑ گنتی بحث کی ہے اور اس بحث میں ان کی ساری کنٹنشن نے ری پروڈیوس ہے اس ججمن کو ڈیفنڈ کر رہا تھا وفاقی حکومت کے بحاب سے وفاقی حکومت کا نمائندہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جس کی حاضری لگی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کو کبھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا تھا یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹے ویکیٹ کرو اس سے قبل کہ اس آئینی ادارے نے اس سٹے کو ایمپلیمنٹ کیا ہو انسٹیڈ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزر سیٹ کی سکروٹنی ہے ہم اس کو ترٹین تاریخ تک لے کے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا کوششن آئے گا آپ کے الیکشن کا 227 ریزر سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی آپ اس ملک کے 859 سیٹ پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیفینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی ہارس ٹریڈنگ کی جس کے بارہا مضمت کی گئی ہے جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن اجلت میں دی گئی ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ سٹیبلیٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سے پارٹی اس سیلیکشن میں پارٹی سپیٹ کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزیلوشن کے مترادف ہے تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے میرا بانی فرمالے اور جلدی سے ہمیں بھی سن لیں دیکھیں سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی اپشن نہیں رہتا تو ابیسلی پر انڈیپنڈنٹ کی حصیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے دیکھو اس سے ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے ڈیسن فرنچائز بھی ہوں گے سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی اس میں سسٹم کا ہار ہوگا اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی اس میں ایک سٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی ایسا نہ کیجئے گا سر یہ بتائیے گا حاصل میں آپ کا بیان جو آج بورٹ ڈسکس ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا آپ لوگوں نے یہ کنڈیشن سیٹ کر لی ہے کہ اگر فری اینڈ پیئر الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی ای کی جو سپورٹ آئی ایم ایف فائدے کے ساتھ ہے وہ بیٹرا کر لی جائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں میں نے اس بھی سٹیٹمنٹ ہم نے دیئے اور بارہا مرتبہ دیئے اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آنی میں آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپینٹ الیکشن نہیں کرائیں گے اور آپ کی لیجیٹمیسی کا بھی کوسٹنز ہوگا جو بھی گورنمنٹ آئی گیا ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجیٹمیسی کا بھی بہت بڑا کوسٹنز ہوگا کل کی سٹیٹمنٹ جو نصر جاوید صاحب سے منصوب ہے نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایپ سے اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے ہیں میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایپ سے کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا نہ ہم نے آئی ایم ایپ کو کل ڈسکس کیا ہے نہ اس کے سٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نصرت جاوید صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے نہ ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا کا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے ہم نے یہ نہیں کہا ہم کہتے ہیں ایکانومی کو بشمول آئی ایم ایپ کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی جب آپ حرید و پہرخت خود پارلیمنٹ کے اندر کرو گے تو آپ ایکانومی کے کوئیسز سٹیبل کرو گے ایٹی پرسن سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی ٹوئنٹی پرسن سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبیلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ہے ایسے جمہوریت نہیں سنت سکتا یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نصرت جاوید کی سٹیٹمنٹ آج سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے اس کو چاہیے تائے سٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹی لیس ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی سر خان صاحب پہ آج ایک اور چارج فریم ہو گیا کس طرح سے آپ ساری چیزیں گے دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہیں میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کے اتنے ہارٹ ٹائم میں آ کر کہ صرف آپ انڈائٹ کرا رہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہیں دنیا کو دکانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو آپ سزاوار ہوں گے یہ بتائی گا کہ سپریم پورٹ بھی اگر بلے کو ریسٹور نہیں کر دی اس کے بعد دائر آزاد یہ لڑے گیا آپ کے امیدوار چاہے دیکھیں ہم بوائی کارٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے ہم سپریم کورٹ سے بھی استعداہ کریں گے یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ خامخواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے اب ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے ایک ہی سمبل ہونا چاہیے چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے یہ ریکال نہیں کر سکتے مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ویسے بھی یہ میٹر ریزال ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی یہ جمہوریت کے آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ چلڈرنز فیوچر یہ ہماری ایک ابلگیشن جمہوریت کو استقام دینے کے لئے میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات یہ اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ ہم سے جو الیکشن کا سیمبل ہے وہ واپس لیا جائے میں اتنا قوی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ نائن مور دن نائنٹی پرسن یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائی گا اگر فر ویٹیور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے کانوی کا اس کا ہوگا اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں وہاں آپ کی کتنے سیٹیں ہیں چودہ آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں والمو سٹائیس آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پروینشل اسمبلی کی ہیں ایک ایک سیٹ پہ آپ کے جو پانچ پانچ چی چی کنڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے تو سو نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی ہمارا اوٹر سپورٹر کنفیوز ہوگا تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈیریکلی آلماس نکال دیا جو کہ انڈیگلے میں سمجھتا ہوں